بی جے پی کے اور سو مدواروں کے چین میں دیری اکھلیش کو سمجھ آ گیا بی جے پی کے مجبوری بی جے پی کے فارمولے کا جواب سپا کے پاس آ گیا یو پی میں لوگ سوا چناب کے دوران بی جے پی کے خلاف جانے والا ہے چنابی سمکرن اکھلیش نے کر دیا اعلان بی جے پی کو جس اسی اور بیس کے اپنے پلان پر ہنناس اکھلیش نے کھولا راز کر دیا دعویٰ بدل جائے کا چنابی سمکرن یو پی میں دوہزار بائیس میں ہوئے بدھان سوا چناب کی دوران بی جے پی کے اور سے اسی بیس کی راجنیتی دیکھنے کو ملی تھی اس کو لے کر بی جے پی اور سپا کے بیس زبردست طریقے سے لڑائی ہوئی دوروں اور سے ایک دوسرے پر خوب بار پر اٹوار ہوئے لیکن پریڈام بی جے پی کے پکش میں آیا حالکہ اس کے بعد بھی سپا دھیاک شکلیش شادم نے اپنی ہار نہیں مانی اکھلیش نے سپا کے رننیتی بدلیا اور پی جے کے فارمولے کے ساتھ چلنے کا اعلان کر دیا اب انہوں نے اسی فارمولے کے تحت جو آنکڑے پیش کیے اسے جان کر بی جے پی کو ٹینشن ہو جائے گی حالکہ بی جے پی تو پہلے ہی جان گئی ہوگی اس سے نکلنے کے رننیتی تو ضرور بنائی ہوگی باوجود اس کے لگتا نہیں کہ ابھی تک دنیا کے سب سے بڑی پارٹی بی جے پی کے رننیتی کاروں کو اکھلیش کی اس رننیتی کا کوئی کارٹ مل پایا ہو اس کے آدھار پر سپا ادھیاکش اکھلیش شادم نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے اکھلیش نے ایکسپرٹ پوشٹ لکھتے ہوئے دعویٰ کیا پی ڈی اے میں وشواس کرنے والوں کا سروے کل ملا کر 90 فیزی کی بات 49 فیزی پچھلوں کا وشواس پی ڈی اے میں 16 فیزی دلیتوں کا وشواس پی ڈی اے میں 21 فیزی علپ سنکھیکوں کا وشواس پی ڈی اے میں مسلم، سکھ، بود، عیسائی، جین اور انہے کے ساتھ آدھی واسی اور 4 فیزی اگڑوں میں پچھلوں کا وشواس پی ڈی اے میں ہیں اس آنکھڑی کو پیش کرتے ہوئے اکھلیش نے آگے لکھا اوپروکت سبھی میں آدھی آبادی مطلب مہلائیں سمیلت ہیں یعنی اکھلیش شادم کے دعویٰ پر گوھر کیا جائے تو اس سے ایسا لگتا ہے آنے والی لوگصبہ چنام میں سپا کو سبھی جاتیوں رہنے کے بعد بھی بی جے پی نے اب تک کیوں نہیں امیدواروں کے چین کیے ہیں اس پر دعویٰ کرتے ہوئے اکھلیش نے لکھا ان 90 فیزی میں سے ادھکانش اس وار پی ڈی اے کے لیے ایک جو ٹھوکر بوٹ کریں گے بھاجپا اسی کارن نہ کوئی گنید بیٹھا پا رہی ہے نہ ہی کوئی سمی کرن اسی لئے بھاجپا کے پچھلے سارے پورمولے اس وار فیل ہو گئے ہیں اس لئے بھاجپا امیدواروں کے چین میں بہت پیچھے چھوڑ گئی بھاجپا کو امیدوار ہی نہیں مل رہے بھاجپا کا ٹکٹ پلے کر ہارنے کے لیے کوئی لڑنا نہیں چاہتا سفہ دیکشہ خلیش یادب یہی نہیں رکے انہوں نے آگے لکھا یہاں تک کی بھاجپا کے مکھے سمرتکوں میں بھی جو مہلائیں مہلہ پہلوانوں کی دوردرشا منیپور کی بیبھت سکھٹنا ماں بیٹیوں کو جلانے کے کان جیسے ان کے نتناری اپمان کی گھٹناوں کو لے کر بھاجپا سمرتک ہونے کے ناتش شرمندہ ہیں وہ اب کی بھاجپا کا ساتھ نہیں دیں گی ساتھی نوکری یا بھرتی کی امید لگائے بیٹھے جو یوبا بھاجپا راج میں ہتاش ہوئے وہ سب بھی اس وار بھاجپا کو ہرانے ہٹانے کے لیے ہی بوٹ دیں گے سفہ مکیا نے آگے لکھا اپنے کو بدھی جیوی سمجھنے والے سماج میں جو لوگ تتھا کتھت نیتکتہ اور راجنیتک امانداری کے نام پر بھاجپا کی اور دیکھتے تھے وہ مہاراشت بیہار چنڈگرد میار چناؤں اور جھارکھنڈ کی ستہ کی لالت سے بھری انیتک اور بھرشت ویہوار کی گھٹناوں سے ناکے وز شبد ہیں بلکہ بیتید بھی ہیں ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں ان کی نشکریتہ بھی بھاجپا کے ووٹوں میں بھاری کمی کرے گی بھاجپا اپنوں سے ہی ہارے گی